اوسکار آرے نیوز پر اپنا اتر پردیش دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جابد علی خبروں کی شروعات کریں گے اور بات یو پی کے بلند شہر کی کریں گے بلند شہر میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مڈوڑ میں پچیس ہزار کا انامی بدماش بھورا گرفتار کیا گیا ہے انامی بدماش بھورا کے قبضے سے پندرہ ہزار روپے بائیک تمنچہ کارتوس خوکہ برامت کیا گیا ہے انامی بدماش بھورا بیون تھانوں میں چودہ مقدمے لوٹ کے معاملے درج ہیں جس میں بدماش بانچت چل رہا تھا بھئی مخبر کی سوچنا پر پولیس نے چیکنگ کے دوران مڈوڑ میں بھورا کو گرفتار کیا ہے گھائل بھورا کو زلہ اسپتال میں علاج کرانے کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے آپ کو بتا دیں سوارڈ دیہات اور احمد گڑ پولیس کی سیوکتر ٹیم نے احمد شیطر میں انامی بھورا کو گرفتار کیا ہے ابھی رات میں بدماشوں اور پولیس کے بیچ مٹھ گئے ہوئی ہے جس میں ایک بدماش بھائیل ہوئے جس کے پیر میں گولی لگی ہے اسپتال بھیجا گیا ہے جانکاری اور شاندیت کرنے پر گیا ہے جو بدماش بھورا ہے جو کی نوٹ میں وانچت چل رہا تھا اور جس پر پور سے ہی پچیس ہزار روپے کا انام گوسیت ہے اس مٹھوئے کے دوران موقع سے ایک تمنچہ کارتوس اور پندہ ہزار روپے کیش لگ بھگ اور ایک موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے موقع پر پولیس ٹیم فیر جوکنک موجود ہے اور شک چھاندیت کرنے پر چارج پرتان اور بیلک کاروائی کی جاری ہے ادھر گازی آباد کے موڈی نگر میں پولیس کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے لوٹ کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لوٹ کا آروپ لگانے والے کلیکشن ایجنٹوں نے ہی خود سے لوٹ ہونے کا شدہ انتر رچا تھا جس کے بعد پولیس نے شک ہونے پر کڑائی سے پوچھتاج کی تو شاتروں نے اپنا ضرم قبول کیا جس کے بعد پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر بڑی سفلتا حاصل کی ہے 26 دسمبر کو سونیل دو ہے اس کے بعد ان کے دورہ سوچنا تھانے نیواری پر دی گئی تھی کہ یہ کلیکشن ایجنٹ کا کام کرتے ہیں فانینس کمپنی میں یہ دن کا اپنا کلیکشن کر کے آ رہے تھے تو رات میں قریب نو بھگی ایک بائی سوار تین اور سکوٹی سوار دو مطلب چار لوگ تھے اس گھٹنا میں انہوں نے ان کو روک کر کے انسے کلیکشن کا پیسے چیتر ازار کچھ روپے ہیں وہ ٹھلیم لیے اس میں ان کے طرح سوچنا کے بعد جب گھٹنا سنلیلٹسن کیا گیا تو پرسن درشتیاں گھٹنا سندگ پرتیس ہو رہی تھی ڈانتہ سے اس کی چانچ کی گئی اس میں سربلانس کی سی 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 ٹی وی پوٹیز اور ارنی مادمک مدد لی گئی تو اس میں یہ پرکاش میں آئے کہ یہ سنیل اور اس کا ساتھی شیوام یہ دونوں کلیکشن ایجنٹ ہیں انہوں نے مل کر کے پولیس آجنس رچی تھی کمپنی کا پیسہ گون کرنے دارے ان کو دوارہ بتایا گیا پوستاش میں تھی کمپنی جو ان سے دیر رات کام کراتی تھی اور سرلری بھی اس کے حساب سے نہیں تھی پلس ان کو پیسے کیا ادھر گازی آباد کے تھانا شالی مار گارڈن شیطر اور تھانا ٹیلا موج شیطر کے تلسی نکیتن اور ڈی ایل ایف کالونی بزیر آباد روڈ بھوپرا کے پاس دونوں جگہ پر ایک ساتھ ایس پی کے نرطور میں سیکس ریکٹ پر چھاپا مار کر لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا ایس پی شالی مار گارڈن کا کہنا ہے کہ آگے بھی اس طرح کی کارے بھائی جاری رہے گی कि आज दिनांक 31 बारत होजा 23 को जरिय मुक्विर सुच मुझ एस एस पी को सुचना प्राप्त हुई कि तुर्सी निकेतन ठाना तिला मोर छेत्र तथा ڈ एल एफ बोखुडा के सामने थाना साली मार गार्डन छेत्र में अनेतिक देव्यापार किया जा रहा है मौके पर पुलिस बल को एकठा करके जिसमें पुरुष तथा मेला पुलिस बल सामिल थे एकठा करके यद बाड़ी-बाड़ी से छापे मारी की गई तो तुर्सी निकेतन ठाना तिला मोर छेत्र से پانچ مہیلائیں تتھا ایک پوروس اپتی جنک اوستح میں تتھا دیلے بھوکورا کے سامنے تتھا سالیمار گردن چھتر سے نو مہیلائیں یہاں سات پوروس ایک مکان میں اپتی جنک اوستح میں پکرے گئے جن سے اپتی جنک بستو تتھا چبیس ہزار ایک سو روپے بڑامت کیے گئے ہیں ان سب کو حراسط میں لے کر پولیس دوارہ آوشک اگریم بیدانی کروائی اور بھارت کی بہو چرچت دگد اتپادن کمپنی آرندہ جیری لیمیٹڈ کا نو وش پر ایک لاکھ یوباؤں کو بڑا توفہ دیا گیا ہے آرندہ جیری لیمیٹڈ سو روزگار کے مادم سے یوباؤں کو اور سشکت بنانے کا پریاس کرے گی دیش کے ڈیری عود ہوگی کا شیطر میں دن پرتی دن آرندہ جیری لیمیٹڈ نئی اچائیوں کو چھو رہا ہے اور دیش کے کسانوں اور یوباؤں کو آتم نربھر بنانے کا پریاس کر رہی ہے اسی کرم میں آج نو وش کے شب اوصر پر آرندہ جیری لیمیٹڈ یوباؤں کے روزگار ہیتو گلیوری بائک ملک پروڈیکٹر ڈسٹریبوشن کی لانچنگ کر رہا ہے برید دو ہزار چوبیس کو ہم نے آنندہ پنیر کی رینج میں ایک نیا پرڈٹ جوڑا ہے جو ہے نیچورل پنیر یہ آنندہ نے جو گوسالہ بنائی ہے دیسی نسل کی ہماری جو گائے ہیں ساحبال گیر تھار پار کر ان تینوں نسل کی گائیوں سے جو دودھ کا اتپادن ہو رہا ہے اس میں ہم نسل سدھار پر بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں براجیل کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کر کے جو ہمیں ٹیکنولوجی پر کام کیا ہے وہ اور ساتھ میں اس کی فیڈ پر بھی کام کیا ہے یہ جو پروڈیکٹ کا پہلا ٹرائل ہے یہ بھارت دیس کا ایکسیلنٹ پروڈیکٹ بنا ہے آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پنیر کے فیلڈ میں سب سے بڑی کرانتی ہے یہ یہ گائے کے دودھ کا پنیر اتنا بہترین بنا ہے دوستو ایک خوئے ہوئے سمارٹ فون موبائل کو پولیس نے برامت کر لیا ہے برامت موبائل کی قیمت انمانت ایک کروڑوں پر بتائی جا رہی ہے پولیس صدیق شک نے موبائل سوامیوں کو یہ موبائل باپس لوٹا دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کئی موبائل فونوں کو لوٹایا گیا ہے اور کئی مہینوں سے خوئے موبائلوں کو پا کر جو موبائل سوامی ہے وہ کافی خوش نظر آئے اتنا ہی نہیں بلکہ پولیس کا موبائل سوامیوں نے دھنیباد بھی کیا جو الگ الگ لوگوں سے لوگوں دوارا جن کی ملسنگ پرکرینڈ دی گئی تھی ان کو ہم لوگوں نے جو ہماری جنفت کی سربیلانس کی میں برامت کیا ہے اور آج سبھی لوگوں موبائل کے مالکوں کو گلا کر ان کو موبائل سکرد کیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے آج نئے سال کا پرکن دن ہے ایک اچھے ڈنگ سے اسی کا آغاز کیا گیا ہے اور لوگوں میں اس کو لے کے بڑا سنگوش زاہر کیا گیا آگے بھی جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں کوئی موبائل ہے جدی لوگوں گھنٹا ہے تو تک کال اس کے ہمارے ٹیمیٹس میں برامت کرتے ہیں لوگوں کو نیمانس ساتھ اس کو سپورت کرتے ہیں نہ وہ کتنے کا موبائل ہوئے تھا یہ ٹوٹل موبائل جیگے مطلب ہے ایک کروڑ اور تذکروں کے ورود چلائے جا رہے اویان میں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے تھانا مڑے ہان ایسو جی اور سربلانس ٹیم نے کہ ہیروائن تذکر کو گرفتار کر اس کے قبضے سے دو سو گرام ہیروائن برامت کی ہے برامت ہیروائن کی قیمت انتراسٹوی وازار میں بیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس صدق شک اوینندن سنگھ نے پترکار وارتہ کر اس بات کا خلاصہ کیا فلال پولیس کو یہاں ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے مادک پدارکوں میں جو اپراد ہی کلیل کر رہے ہیں اپراد میں لگے ہوئے انتے لگاتار ہمیں سربلانس ٹیم روپ سے کاروائی کر رہے ہیں اسی کرم میں آج تھانا مڑی ہان پولیس اور جنپک کی ایسو جی کی ٹیم لوگوں نے ایک جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے ایک بڑی سفلتہ کیا ہے اور اس سمکھ اچھی کاروائیوں کے لیے جو ہماری پولیس کی ٹیم ہے سمبندیت تھانے کی اور جنپک کی ایسو جی وی سربلانس ٹیم ہے اس کو میری طرف سے پچیزار روپ سے لگ لوگوں سے لوگوں دوارا جن کی ملسنگ کمپلینٹ دی گئی تھی ان کو ہم لوگوں نے جو ہماری جنپک کی سربلانس ٹیم ہے اس نے برامت کیا ہے اور آج سبھی لوگوں موبائل کے مالکوں کو بلا کر ان کو موبائل سپورد کیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے آج نئے سال کا پرسن دن ہے ایک اچھے ڈنگ سے اور مرادباز زلے میں ایک بار پھر آر ای نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے بیٹی دن پہلے چلائی گئی خبر کو دیکھتے ہوئے آڈیو میں بات کرنے بالا بوخلا اٹھا حالانکہ آر ای نیوز اس آڈیو کی پسٹری نہیں کرتا ہے آڈیو وائرل ہونے کے بعد سی ایم او مرادباز سے کی گئی وارتہ میں سی ایم او نے آڈیو کی جانچ کی بات کہی تھی وہی آر ای نیوز کی خبر دیکھتے ہی سچ سامنے آیا اور آر ای نیوز کی سمبہ داتا دانویر سنگھ کو وارس اپ پر کال کر کے دھمکایا بھی گیا جھوٹا مقدبہ لکھوانے کی دھمکی بھی دی گئی وہی ہمارے سمبہ داتا کو وارس اپ کال کر خبر ہٹوانے کی بھی بات کہی گئی آپ کو بتا دیں صاف طور پر جو آڈیو کرتا ہے جس کا آڈیو وائرل ہوا تھا اس نے کہا کہ خبر ہٹا دو نہیں تو آپ کو ایک بڑا دنڈ جھیلنا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں آر ای نیوز کی سمبہ داتا کو دھمکانے والا ہی مائلہ کو ہڑکا کر پیسے مانگنے والا بلال نامت ویٹی آڈیو کا سچ کیا ہے خود اس کے دورہ بتائے گیا سمبہ داتا کو دھمکا کر یہ بات کہی گئی وہی پہلے مائلہ سے پچاس ہزار روپے رنگداری اس کے بعد چالیس روپے کی پھر مانگ کر ڈالی جس کے بعد آر ای نیوز نے اس خبر کو وستار سے دکھایا تھا سی ایم او مراد آباد کلدیب سنگھ موبائل آصاف توپا ان کے دورہ یہ کہا گیا کہ اگر جو بھی دوشی ہے اس کے خلاب اس کے ورد کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن جو بلال نامت ویٹی ہے اس کے دورہ یہ بات کہی گئی دانبیر سنگھ ہمارے سائیوگی فول لین پر ہمارے ساتھ جڑ گئے دانبیر جس طرح سے آر ای نیوز نے بیتے دن پہلے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا آگے کی بانگی آپ کے دورہ جاننا چاہیں گے کیا کچھ اس آر اوپی کے دورہ آپ کے پاس فون کیا گیا اور کیا کچھ وارتہ لاپ آپ دونوں کے بیچ ہوئی دوبارہ سمپر کسادنے کی ہم اپنے سنباد آتا سے کوشش کریں گے فلال یہ جانکاری مراد آباد کے موڑا پانڈے تھانے کی ہے جہاں پر بیتے دن پہلے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا تھا ایک آڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایک محلہ نرس سے پہلے پچاس ہزار روپے کی رنگداری مانگی گئی اور پچاس ہزار دینے کے بعد محلہ سے چالیس ہزار روپے کی مانگ پھر کی گئی جس کے بعد یہ پورا معاملہ سی ایمو کے سنگیان میں آیا اور سی ایمو نے بتایا کہ اس طرح کی جو بھی جانکاری سامنے آئی ہے اس کے ورد کڑائی سے کاربائی کی جائے گی بھائی اس کا خبر کو آرینیوز نے پرمکتا سے دکھایا باریکی سے دکھایا میں دولاری کی رہنے والی ہوں اور یہ لڑکا آئی دن مجھے کول کرتا ہے کول کر کے کہتا ہے مجھ سے ملی آؤ رامپردرائی مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں مونڈے پانڈیس کا رہنے والا ہوں میں اور سی ایمو اپس سے بول رہا ہوں رامپردرائی آؤ میرے پاس اوڈیو بھی ہے جو انہوں نے بات کی کہ میں سے ہم اپس سے بول رہا ہوں آپ ملی آؤ رامپردرائی ابھی ہم گئے تھے تیرین دو دن پہلے تو وہاں بھی بہت بہت تمیزی کی انہوں نے کیا کہا دانبیر ہمارے سائیوگی فول لان پر ہمارے ساتھ رو گئے ہیں دانبیر جس طرح سے بیتی دن پہلے آرینیوز نے اس خبر کو پرمختا سے دکھایا تھا تاج اپ ڈیٹ کیا کچھ نکل کر سامنے آیا دانبیر آپ کو آواز مل پا رہی ہے دانبیر آپ کو آواز مل پا رہی ہے دانبیر آپ کو آواز مل پا رہی ہے اس طریقے سے کل آرینیوز نے اس خبر کو بستار سے دکھایا تھا اس کے بعد لگاتار اس طریقے سے اعتقاری بھی حرکت میں آئے ساتھی جس بیکٹی کا نام پرکاسم آیا ہے وہ طریقے سے باکلا گیا اس کے بعد مجھے کال کر خود دمجیے دی گئی اور اس طریقے سے خبر کا اثر کہینہ کی ہوا ہے جو اوڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد کہینہ کا سواس راک کی آنکھیں بلکل کیونکہ جس طرح سے آرینیوز نے بیتے دن پہلے اس خبر کو دکھایا اور سی ایم او کو دورہ آروپی کے خلاف کڑائی سے کاربائی کرنے کی بات بھی کہی گئی چونکہ یہ پورا معاملہ رنگداری کا ہے جس طرح سے محلہ نرسل سے پہلے پچاس زیادر روپے لیے اس کے بعد چالیس زیادر روپے کی فرمانگ کی گئی تھی دانبیر بلکل کیونکہ جس طریقے سے یہ معاملہ کامنا ہے جیسے ہی آدھکاری کو سمجھان میں ہمارے دولہ دیا گیا آرینیوز کی ٹیم نے خبر کو بشکار سے دکھایا پل مکتہ سے اس خبر کو دکھایا اس کے بعد جیسے ہی آدھکاری سے سوات بلکل کے آدھکاری ہیں اس طریقے سے حرکت میں ہے اور انہیں کاربائی کی بات کہی لیکن دیکھیں اس طریقے سے جسے سوات بلکل کے سمجھان میں لگ بک تین نل سے یہ معاملہ آئے ابھی تک کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے جیسے ہی آدھکاری کی پسٹی آرینیو نہیں کرتا لیکن اس طریقے سے خبر کو پرکات کیا ہے تو جس ہی آدھکاری کا آدھکاری بتایا جا رہا ہے شہمز آم نے اس کا نام بلال بتایا ہے اور اس ہی آدھکاری کا میرے پاس فون آتا ہے اس کے بعد مجھے آدھکاری کو مطلب بات ساب کال کر کے مجھے ہرکانے کا کام کیا جاتا ہے مجھے دنگی بھی آتی ہے جھوٹا مقدمہ لکھانے کے پاس کی بات اس کے دولہ کیا ہی جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں لیکن جس آدھکاریوں کو کاربائی کرنے کی ہے وہ کاربائی نہیں کی گئی ہے لگاتار اس طریقے کو آدھکاری جس خبر کو دکھانے کا کام کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کار جو بیٹی رنگداری محلہ سے ماز رہا ہے جو سیہمو بھباد کا بتا کر اور اب محلہ سے دکٹر محلہ سے ماز کر رہا ہے وہ اوڈیو میں ساتھ ساتھ آپ سن سکتے ہیں اوڈیو میں لگاتار جس طریقے سے محلہ دکٹر سے بات کرنا کچھ پیسے لینے کی بات کی گئی ہے محلہ نے آروپ لگایا پچاس ہزار رہ پر مصر لے لیے گئے اور چالیس ہزار رہ پر کی اور ڈمان کی گئی ہے تو اس بیٹی کے خلاف ابھی تک کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے لگاتار جس طریقے سے تھانہ پرواری سے بات کرنا ہے تو تھانہ پرواری کہنا میرے پاس تہر ہی نہیں ہے جبکہ ابھی دو تین دن پہلے ہی یہ معاملہ تھانے میں پہنچاتا اس کے خلاف کاربائی کی مان کی گئی ہے ابھی تک کوئی معاملہ ایسا مطلب کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے بڑا سوال یہ ہے جس طرح سے یہ پورا معاملہ ہے رنگداری کا معاملہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ورسٹ عدکاری بتا کر سواستے بیباغ کا عدکاری بتا کر رنگداری کی جاتی ہے پھر بھی سواستے بیباغ آخر کیوں موگ دشن بنا ہوا ہے آخر کیوں سواستے بیباغ کے دورہ کاربائی نہیں کی جا رہی ہے کس طرح کی جو ہے ارچنگ سامنے آ رہی ہے سواستے بیباغ آخر کیوں چپ ہے لگاتار یہ سوال کھڑا ہوتا ہے دانبیر بلکل ذکیر جیس طریقے سے آپ یہ تشویریں دیکھ رہے ہیں وہ جس طریقہ اوڈیو ہے وہ کہیں کہ چوکانے بارا سواستے بیباغ کی شبی دھومل سواستے بیباغ کی شبی دھومل کیا گیا اور اس کے نام پر پیسے مانگنے کا کام کیا گیا سواستے بیباغ کو سرک اس پر کاربائی کرنے کی ہے لیکن سواستے بیباغ بھی خود مون بنا ہے کائنا کھیں سواستے بیباغ کے لیچلے جو کرمچاری ہیں جو عدکاری ہیں جو لیچلے لیل کے کرمچاری ہیں ان کی سمپرک میں کہیں وہ آدمی تو نہیں ہے جس کے دوارہ ہو دی ہو جو سوان کیا گیا تھا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس طریقے میں سواستے بیباغ مون بنا ہے کائنا کائیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سواستے بیباغ اس اوڈیو کو سننے کے بعد بھی بلکل مون ہے اور کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے اگر سمپرک میں نہیں ہوتا تو اس کا کاربائی کیوں نہیں کیونکہ سمپرک میں ہوگا اس لیے کاربائی سے بھولو لوگ اسے بچانے کا پریاد کر رہے ہیں کرا لگاتار اس طریقے کے معاملے پرکات رہے ہیں دیکھیں اب وہ ہی بیکٹی اس کے دوارہ مجھے ہی کوئل کی آتی ہے مجھے ہی دھمک رہی آتا ہے مجھے جھوٹا مقدمہ لکھوانے کی بات کی آتی ہے اور اپنا جت دوارہ دیکھیں اس کا فوٹو بات سپ لگا ہے کائنا کے ایس پی سٹی کے ساتھ فوٹو لگا ہوا ہے باقاعدہ کہ ہاں ہم ادھکاری کو ترچ میں رہتا ہے یہ دکھانے والی بات ہے چونکہ تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ کائنا کے ایس پی سٹی کے بھگل میں کھا ہے اور فوٹو لگا رکھا ہے تو اپنے آپ کو کائنا کے یہ ساتھ بہت کی کر رہا ہے یہ طریقے سے کہ ہاں کائیں ادھکاری ہم ترچ میں رہتے ہیں جو جنتا ہے وہ خوف میں آ جائے در میں آ جائے اور ہم اس آدار پر بھولوک بھسولی کرتے ہیں ادھکاری اگر فوٹو بھیجواتے ہیں اور کائنا کائیں وہ فوٹو دکھا کر بات سپ لگا کر سپ سٹی کی بات کریں تو سپ سٹی کی طرف سے کیا کچھ پرتکلیا ابھی تک دیکھیں سپ سٹی کو معاملہ سنجان میں کیونکہ سبھی ادھکاری کے سنجان میں یہ معاملہ آ گیا ہے اور کیا کاروائی ہوئی ہے آج سام تک یہ جانکاری اس پر چھو جائے گی کیا کاروائی ہوئی کیونکہ یہ خبر کو حریفتی نے دکھایا ہے اور اس خبر کا کیا اب اثر ہوتا ہے کیا کاروائی کی جاتی ہے پولیس کیا کاروائی کرتی ہے کیا کاروائی کرتا ہے یہ سام تک اب جانکاری ہوگی کیونکہ دیکھیں اب کل آنے والے کل کیا ہوگا یہ ابھی وقت ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اس طریقے کاروائی ہونی چاہیے وہ کاروائی کوئی نہیں کی گئی ہے اور لگاتار ادھکاریوں کے سمیان میں پورا معاملہ ہے تحریف تھانے میں دی گئی ہے لیکن اس کو بھی نظر انداج کرنے کا کام تھانے پروائی دوارہ کیے ایسا معاملہ پرکات میں آیا ہے لیکن اس طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے وہ کاروائی ابھی تک نہیں کی گئی ہے اہم سوال یہ ہے دانبیر کیونکہ آر ای نیوز کے دورہ ادھکاریوں کو فون کرنے کی پوری کوشش کی گئی فون لگایا گیا لیکن ادھکاریوں کے دورہ فون اٹھانا اچھت نہیں سمجھا گیا بلکل نہیں اس طریقے سے ادھکاریوں کو سمی سنگیان میں آر ای نیوز لگاتار آر ای نیوز نے ادھکاریوں سے موقعیت جا کر بات کی ہے سمجھان میں آر ای نیوز کے جریعے ہی معاملے کو لائے گیا تھا اور آر ای نیوز میں خبر کو بشتار سے دکھایا گیا اس کے بعد جو بیکٹی دیکھیں آر ای نیوز میں جس طریقے پوشش نہیں کیا تھا لیکن دانبیر آپ کو روکنا چاہوں گا سی ایم او صاحب ہیں پلدیب جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سر سواگتہ آپ کا آر ای نیوز پر اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے جس طرح سے بیتی دن پہلے جو آڈیو کا پورا معاملہ سنگیان میں آیا ہے مائلہ سے رنگداری کی گئی سواسے بیباگ کے نام نام پر اس کو لے کر کیا کچھ سر تاجہ جان کر رہی کیا کچھ اس کے ورودکار بھائی کی گئی سر آپ کے دورہ یہ مائلہ کے دورہ اینا یہ جو ہے کھانے میں وہ دی گئی ہے اور آر ای نیوز کے سر میرا ایک سوال آپ سے اور یہ ہے جی 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 سر آپ اپنی بات پوری کیجئے جی سر ٹھیک ہے سر میرا آخری سوال اور اہم سوال یہ ہے چونکہ ایک طرف صوبے کی سرکار لگاتا سواسے بیباگ کو لے کر الٹ ہے اور دوسری طرف آپ کے دورہ اہم کار سواسے بیباگ کو لے کر کیے جا رہے ہیں لوگوں کو لے کر کیے جا رہے ہیں لیکن ایسے لوگ کہیں نہ کہیں سواسے بیباگ کی چھبی کو دھومل کر رہے ہیں سر بلکل سر بلکل آپ کاروائی کرتے ہیں سر ایک چھوٹا سا سوال میرا اور یہ ہے کیونکہ جب ہمارے سمباد جاتا دانویر سنگھ گراؤنڈ زیرو پر پہنچتے ہیں اور اس قبر کو مختصے دکھاتے ہیں آپ کے سنگیان میں بھی پورا معاملہ آتا ہے اس کے بعد انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ اس قبر کو ہٹا دو ورنہ آپ دنڈت ہو سکتے ہیں دنڈت ہو ہمارے سایو کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے دانبیر جس طرح سے آپ نے سیمو ساپ کو سنا اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ کام پولیس کا ہے پولیس اپنا کارے کرے گی آخر سیمو ساپ نے جب آشوہ سن دے دیا اور کاروائی کرنے کی بات کہی ہے تو پولیس کے کیوں موگ دشک بنی ہوئی آخر کیوں پولیس کے دورہ کاروائی نہیں کی جا رہی دانبیر پولیس اپنا پاس چھپ رکھ رہی ہے سیمو ساپ اپنا پاس چھپ رکھ رہے ہیں تو کاروائی کون کرے گا کیونکہ جس طریقے سے سبی جب دھوگل ایک بیباتی ہوئی ہے تو اس کے دورہ خود اس پر کاروائی کیا کروانی چاہیے کیونکہ سیمو ساپ کو اس معاملے خود لیٹر دینا چاہیے اور اس پر کاروائی کی جائے یہ بھی کاروائی ہو پولیس کاروائی کرنے کے لیے تیار ویڈی ہے پولیس کا کہنا آئے کہ ہمارے پاس دارمیر میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا اور کیا کچھ آپ سے کہتا ہے ایک بار میں چاہوں گا آپ ہمارے درشکوں کو وستار سے بتائیں میرے پاس جو ویڈیو جو ویڈیو ملے پاس جو ویڈیو ہو کر آیا جب میں نے اس معاملے کو پورا وستار سے سنا تو اس میں جو بیٹی ہے وہ محلہ کہتا ہے کہ آپ نام لے کر کہتا ہے کہ آپ لیں تو لیکن جس طریقے بتایا گیا تو اس میں محلہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تو کوئی ویڈیو نہیں ہے وہ ویڈیو بن گیا ہے ویڈیو ہو گیا ہے آپ کو جانتا رہی ہے اس مسئلے کو نفتہ لی دیئے نہیں تو آپ کو آگے جا کے لمبا معاملہ ہو جائے گا ایسے سب اس اوڈیو میں کیے رہے ہیں اور اس اوڈیو کو جو سوات بلاغ سنگیان میں لیا گیا تو سوات بلاغ نے بھی اس اوڈیو کو تفقیل سنگیان میں لے کر کاربائی کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریلی ایس پیسٹی کو آر ای نیوز کے دورہ فون کیا گیا لیکن نمبر ان کا سچو آف اس سمیں آ رہا ہے فلال جس طرح سے سی ای 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 او کلدیب سنگی نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اس کے ورد کڑی کاربائی کی جائے گی لیکن پولیس کا یہ کام بنتا ہے کاربائی کرنا ہمارا صرف کام ہے کہ پولیس کو اس چیز کے بارے میں اطلاع کرنا اور بتانا کہ اس طرح کہ لوگ اگر چھبی کو دھومل کریں گے تو آخر کیوں ایسے لوگوں کے خلاب کاربائی نہیں ہو رہی بہت شکریہ دانبیر اس سمام جانکاری کے لیے آگے بھی آپ سبڈیٹ لیں گے چلے آگے پڑھیں گے بات رائے بریلی کی کریں گے رائے بریلی میں دیر راہ سندگ دی پرستیتیوں میں الیکٹرونک کی دکان میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا اور یہ پورا معاملہ لالگنج کوتوالی شیطر کے انترگت قصبے کا ہے جہاں دیر راہ سندگ دی پرستیتیوں میں محمد اسماعیل کے الیکٹرونک کی دکان میں بھی شڑ آگ لگ گئی آگ دیکھتے دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارڑ کر لیا اور آگ لگنے سے افرات افریقہ ماحول ہو گیا استانی لوگوں کی سوشنا پر دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشرقت کے بعد آگ پر کابو تو پایا لیکن دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا شورٹ سرکٹ سے الیکٹرونک کی دکان میں یہ آگ لگی ہے جس کے بعد لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا محمد اسماعیل کہاں کے رہنے والے ہیں علی نگر ہے کیا ہوا ہے بلیلی ساٹھ سالکٹ سے ہوئے کیسے کیا آگ لگی تھی آگ لگی تھی آگ لگی تھی آب میں بارہ کسندگی فائر شیٹیسن سوشنا دی ہے آہا سوشنا دی ہے آہا آہی تھی فائر پیگٹ نقصان کن نہ ہو رگو نقصان سمدن چھے کے سمدھی لے سوکر کننر کی حتی کی یوجنا بنا رہے بدماشوں کو مخبر کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ گئی جس کے بعد پولیس اور عبیقتوں کے بیچ مڈبیوڑ ہو گئی اور جب آبی فائرنگ بھی دیکھنے کو ملی وہیں پولیس نے گیرہ بندی گھرتے ہوئے کننر ساہید پانچ عبیقتوں کو گرفتار کر ایک بڑی سفلتہ حاصل کی ہے آج دنانک ایک جنوری دوہجار چوبیس کو صبح نجیب آباد پولیس دورہ ایک مرڈر کو پریونٹ کیا گیا ہے اس میں نجیب آباد پولیس دورہ پانچ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے جس میں سے پرنس طومر شاہنواز مہرود دین نتین ایوام نینہ کنر شامل ہیں نینہ کنر کا بدھائی مانگنے کو لے کر ہنہ کنر کے ساتھ بیباد تھا نینہ کنر نے سبھے ساڑھے پانچ شہ بجے مسجد میں نماز پڑھے جاتی اس کو راستے میں اس کو ہتھیا کرنے کا ان کا پلان تھا اس پلان کو آج پولیس نے بفل کیا ہے ان کے پاس دو اویہ تمنچے تین سو پندرہ بور آٹھ جندہ کارتو تین سو پندرہ بور ایک دیسی بندوق بارہ بور ایک موٹر سائیکل ایک سکوٹی چھے موبائل فون ایک چاکو برامت کیا گیا ہے ٹیم کے اس کار کے لئے اچھ ساوردن ہے تو میرے دوارہ پندرہ درہ روپ اینام کی گوشنہ کی جاتی ہے آوشے بدھانے کروئے پچھ لیتا تینکی ماملہ کیا ہے میں نجیہ بات کی رہنے والی ہوں محلہ میندی بات کی سمجھ گئے کچھ دن پہلے ہماری سبنم کا انتقال ہو گیا تھا رمپورے والی کا تو اس کا ایک چیلہ تھا نینہ تو وہ ان کے گھر میں رہتا تھا وہ سبنم کے مننے کے بعد سب پنچوں نے مل کے ویسے جو بھی پیسے تھے چیز تھی جیورتی بھی سوپ دیا تھا ویس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دو آٹھ دس دن کے بعد ساری تیجوری ساپ کر کے نینہ بھاگ گئی اور وہ سب لوگ تھے یہ رمپورے والے یہ سب لوگ تھے سنیتا پنکی مایا ان لوگوں کو ونی ناجائز طریقے سے دبایا جب انہیں ناجائز طریقے سے دبایا یہ لوگ بیچارے میرے پاس آئے بولے گروہ ہمارے بس میں نہیں آرے تم چلو جرہ تمہاری سایت تمہاری بات مان لے یا رکھ لے تو میں ان کو لے کے مہا پہ یہ مجھے لے کے مہا پہ پہنچ گئی میں چلی گئی وہ ان کی ابلیکیشن لگی چوری ابلیکیشن لگا دی اس بات میں وہ مجھے دوسمن سمجھ بیتی نینا اور بدائیوں زلے کے بلسی تھانہ شیطر کے گاؤں پرولی میں اس وقت سنسنی فیل گئی جب ایک پتا نے پتری کے پرم پرسنگ کے چلتے پریمی اور اپنی پتری کو فاولے سے کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا حتیہ کرنے کے بعد عروپی پتا نے خود کو دانے میں پہنچ کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے گھر دیا وہیں پولیس حتیہ میں شامل یویتی کے بھائی سمیت انہے لوگوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے وہیں بلسی پولیس نے دونوں کے شبوں کو کبز میں لے پوس مات شمیل بھیج دیا ہے اور آگے کی تفتیش شروع کر دی تو بدایوں زلے کے بلسی تھانہ شیطر کے گاؤں پروالی کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر ڈوال مدر سے اس وقت سنسنی فیل گئی جب ایک پتا نے پتری اور اس کے پریمی کو فابرے سے کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد افراد تفریقہ ماحول ہو گیا جس کی سوچنا پولیس کو دی گئی اور بلسی تھانہ پولیس موقع پر پہنچی دونوں کے شبوں کو قبضے میں لے پوست مارچم کے لیے بیز دیا ہے حالانکہ آروپی پتا نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے وہیں پولیس آگے کی گیا انتہ سے سوچی جات کرمیتی سے ہیں آپ اس میں پریم پرسند تھا ان کو ملتے ہوئے پائے جانے پر لڑکی پکش کے پتا اور آن پریجن نے مل کر پھاؤوڑے سے دونوں کی ہتیا کر دی ہے لڑکی کے پتا نے تھانے میں آکر کے پھاؤوڑے کے ساتھ آدھ سب کر دیا گیا ہے اور لڑکی پکش کی طرف سے ہتیا کا بھی تحریر دی گئی ہے پنجی کرت کے جار تھانے بلسی میں دونوں کے شوہ کو پس ماتم ہیت جنت مکھیالے بھی دیا گیا ہے تھانے بلسی میں ہتیا کبھی کبھی کے آگے کر رہے کی ہے نایم ابباسی ہمارے سیوگی فول لین پر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نایم آپ سے جان چاہیں گے جس طرح سے ڈبل مدر کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے کیا کچھ ابھی تاج آپ کو مل پا رہے بلکل بتانا چاہوں گا ماملہ دل سی تھانا چھتر کے گاؤں پر رولی کا ہے یہ سبھ آج لگ سالے چار بجے لڑکی کی ہفتیا کی جاتی ہے اور اس کے پریمی کی فاورے سے ہفتیا کی جاتی ہے اس کے بعد آروفی پیتا فاورہ لے کر چیزہ تھانے پہنچتے اور آتم سمر پڑ کر دیتے ہے جس کے بعد پلیس موقع پر تکان پہنچتے اور پلیس دونوں سبوں کو خبزے میں لینے کے بعد پوچ مادم کے لئے دیتی اور پلیس معاملے کی جاتی ہے حالانکہ جان کارے جیتے برش پلیس دکھر ڈاکٹر آخر کیسے اس بارداد کو پتا کے دورہ انجام دیا گیا کیسے اس پورے شڑے انتر کو رچا گیا جو آروپی ہیں ان لوگوں کو پکر مجھے لگتار پلیس دے رہی ہے چونکہ نئیم ہردی ویدارہ کی پوری گھٹ نا ہے اور جس طرح سے زبارداد کو انجام دیا گیا فابلے سے کٹ کر پریمی اور اپنی پتری کو ایک پتا نے موت کے گھاٹ اتار دیا آخر کار اب صبح لنگ چار وزے کی بارد جیسے ہی گھٹ نہ ہوئی گھٹ نہ ہونے کے بعد وہاں سنسلی پھیل گئی پلیس پلیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور مرتض کے پتا نے مامنے کی تحریر دی ہے پلیس نے پچ لوگوں کے خلاف ریپورٹ ڈٹ کر لی اور آروپی چلیے بہت شکریہ نایم اس تمام جانکاری کے لیے چلیے فلال کے لیے اس بلٹین میں بس اتنا لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آر این وی